بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیکس ویڈیو جو آج جو بھی میں ریکارڈ کر رہی ہوں اس کا ٹاپک ہے ہاو ٹو اس میں بھی دو چیزیں ہوگی ہاو ٹو پہلی چیز تو آپ کے پاس یہ ہوگی اس ویڈیو میں میں کیا بتاؤں گی دوسری چیز آپ کے پاس پتا چلے گی کہ why to set alternate key in database table اچھا سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں میں دو چیزیں بتاؤں گی how to set alternate key SQL database میں SQL server میں alternate key کیسے سیلیکٹ کرتے ہیں کیسے سیٹ کرتے ہیں اور کیوں سیٹ کرتے ہیں چلتے ہیں SQL server میں ٹھیک ہے میں نے اہلے ایک database بنائی ہوگی ہے coffee chain database ہے زیادہ نہیں لیکن تھوڑی heavy ہے تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا اس میں ہمارے پاس یہ ہوگا کہ ایک table ہے جس table پہ آپ نے unique key apply کرنی ہے اس table کو کھولی چیزیں ٹھیک ہے اب میں نے اس table کو open کر لیا سب سے پہلے تو میرے پاس let's say کہ یہ primary کی ہوگی ٹھیک ہے اب میں نے اس کو primary کی سیلیکٹ کر دیا student id کو اس کا مقصد تھا کہ اگر student id میں اگر one two three پہلے لگا دیا گیا ہے اگر میں یہاں سے آپ کو بتاؤں student id table میں کسی نے ایک ڈی بھی assign کر دیا ہے ڈی two بھی assign ہو گئی ہے three بھی assign ہو گئی ہے لیکن fourth id دوبارہ three ہی assign ہو رہی ہے تو یہ اس میں error create کرے گا SQL error create کرے گا کہ اس کو unique رہنے دو کیونکہ آپ نے اس پہ primary کی apply کر دیا ہے اس کو three three کو erase کرنا ہی ہے پھر ہم کیا کریں گے کہ ہمیں چاروں نچار یہاں fold لگانا پڑے گا اب ایسا ہے کہ table میں ایک چیز تو ایسی تھی جو unique ہو گئی لیکن ہم چاہتے ہیں student کے role number جو ہے وہ بھی unique ہو جائے تو اس کے لئے ہمیں کرنا یہ ہو گا کہ ہم نے table designer میں جانا ہے اچھا اگر ہمیں primary کی کے ہوتے ہوئے ایک اور کی unique چاہیے ٹھیک ہے table میں ایک ہی جو unique ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں primary key لیکن اگر اس طرح ہمیں کوئی اور بھی unique ہی چاہیے تو اس کو ہم کہتے ہیں alternate key sorry alternate key اس نے تو ہونا ہے unique ٹھیک ہے اور یہ بھی unique ہوتی ہے لیکن یہ primary کی درجہ نہیں لے سکتی ہے کرنا اس نے بھی unique ہوتا ہے کام اور اس میں unique نہ ہونے پر error generate کرنا ہوتا ہے تو ہم چلتے ہیں اب student role number کو ہم نے کیسے unique کرنا ہے اب جاتے ہیں table designer میں یہ table designer تب ہی آپ کو option دکھائے گا جب آپ نے اس table کا design view کھولا ہو گا یہ design view ہے ٹھیک ہے table designer پہ آئیں گے index indexes keys پہ آئیں گے اور یہاں آ جائے گے ہم ٹھیک ہے اب کیا کریں گے سب سے پہلے ہم نے add کرنا ہے add کرنے سے ہمارے پاس کیا پتا چلا کہ ix attendance info میں اس کا نام پہلے change کرتی ہوں اس کا نام کرتے ہیں اے کے یعنی کہ alternate کی میں پوڑا بھی لیکھتے ہوتی ہوں alternate sorry میری spelling کتنے حراب ہو گئے alternate okay اب یہاں سے آنا ہے اپنے main کام یہاں سے آنا ہے براوز کرنا ہے کسی چیز پہ آپ alternate کی اپلائی کرنا چاہ رہی ہیں میں student role number پہ کرنا چاہ رہی ہوں اب کیا کروں گے میں یہاں okay okay press کروں گی ٹھیک ہے یہاں سے میں کہہ دیتی ہوں کہ مجھے uniqueness چاہی ہے yes یہاں سے بھی کہہ دیتی ہوں کہ uniqueness چاہی ہے اور close کر کے save کر دوں گی i hope static کا sign تھا وہ remove ہو گیا یعنی کہ apply ہو چکی ہے اس کو check پہ کرتے ہیں apply ہوئی کے نہیں میں نے attendance پہ لگائی ہے attendance پہ ہی لگائی ہے refresh کروں گی ملکہ پوری data پہ اس کو refresh کر دینا چاہیئے refresh اچھا اس بھی table تھا attendance attendance میں ہمارے پاس ہے keys اور key میں ہمارے پاس ایک ای آلٹرنیٹ کی لگ چکی ہے اب آپ نے easily بڑے سکون کے ساتھ ایک table میں میں بتا دیتی ہوں میں table کی بھی کس طرح کی بات کر رہی ہوں admission کی table کی بات کر لیتے ہیں اب دیکھیں اس ٹائم میں میں نے admission میں ایک student ID انٹر کر دیا ہے میں کہتی ہوں کہ میں چاہ رہی ہوں کہ یہ یونیک ہو یا میں ID کی میں بات کروں میں roll number اور admission ID کی میں بات کر سکتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس roll number ایک یونیک کی ہو ٹھیک ہے اس کو میں primary key کہہ دیتی ہوں ٹھیک ہے let's say کہ اس کو میں primary key کہہ دیتی ہوں primary key نے تو بہت easily میرے project میں اس کو یونیک رکھنا ہے اور error پہ error دینا اگر میں wrong کروں گی کچھ بھی لیکن میں چاہتی ہوں کہ admission ID بھی ذرا یونیک رہتا تو اس کے لئے ہونا یہ ہے اس کے لئے ہم نے sq7 میں جانا ہے اور اس کو alternate key set کر دینا ہے تو اس پہ بھی uniqueness اسی طرح ہے جس طرح آپ کی primary key پہ آتی ہے buہ ٹھیک ین aw formas تو PEع ہی اس ب 是 موسیقی